آپ کیا کرنے جا رہے ہیں کیا نرنے لیا نوڈل ایجنسی تو انہوں نے کہا ہم دوبارہ ایکجام ان کی لیں گے اور مجھے تجھے کہا گیا پندرہ بیچ دن میں ہم لوگ ان کی ایکجام کی ویوستہ کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پندرہ بیچ دن میں دو دن آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے لیکن جلدی ایکجام دیکھ کر کہ ان بچوں کا کوئی نقصان نہیں ہو اس بات کو ہم سنشت کریں دیکھیں جو آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ جہاں جہاں بھی پولیس کی مستعدی کے ساتھ میں پرساسن کی مستعدی کے ساتھ میں جو لوگ گڑھ بڑھ کرتے پائے گئے ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہوئی ہے اور یہ کاروائی جب اتنے لوگوں کے خلاف ہوئی ہے تو اگر ان کی چین سرکل آگے جائے گی تو جتنے آگے تک جائے گی اتنے آگے تک ہماری سرکار جو بھی ایجنسی ہیں جانس کرنے والی وہ لے جائیں گے اور ایک وقتی کے بارے میں بھی اگر ہمیں اس طرح کا کوئی سنگیان ہوتا ہے کہ اس نے گڑھ بڑھ کیے تو اس کو پوری طریقے سے تحقیقات کر کے پوری طریقے سے جانس کر کر کے اور پار درستہ کے ساتھ میں اس کا ریجلٹ جاری کرائے جائے اب وہ تو دیکھو نوڈل ایجنسی کا کام ہے یہ پرکشہ ہونے کے بعد ہی پوری پرکشہ کا ریجلٹ ایجنسی جائے کہ جائے وہ اس سے کوئی لمبا چھوڑا فرق پڑھنے والا نہیں ہے وہ نوڈل ایجنسی جو چاہے جیسے کرے اس میں سرکار کا کوئی رول نہیں رہتا ہے کیونکہ ان کا بھی ریجلٹ آنا ہے یہ تو الیجیبیلی ٹیسٹ ہے تو الیجیبیلی ٹیسٹ میں جو نمبر جس کے آئیں گے وہ آئیں گے میری ٹیک یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹوٹل ریجلٹ آنے کرتا ہے اس سے جیادہ ٹیلینٹ ہوتا ہے جیادہ سینئر ہوتا ہے تو نشت روپ سے اس پیپر کو حل کرنے میں اس کے لیے سوویدہ رہتی ہے چونکہ اب بہار سرکار کا قانون تھا منڈیٹری تھا تو ہم نے کیا اور اب ہائی کورٹ اس کی انٹرپٹیشن کس پرکار سے کرتا ہے اس کے اوپر ہم لوگ آگے سے چلیں گے اور ابھی جو ریجلٹ جو آئے گا میں سمجھتا ہوں کہ جی ریٹ کا وہ بھی اس ریجلٹ کے اوپر ہی آدھاریت ہوگا جو ہائی کورٹ کہے گا اسی حساب سے آگے چلیں گے دوسرا میں کہنا چاہتا ہوں کہ کل تمام لوگوں کو پردیش کے لوگوں کو پرساسنک ادھیکاریوں کو سکھشکوں کو ہمارے بیبھاگ کے تمام ادھیکاری کرمچاری سکھشک ان کو پولیس کو مانی مکھے منتری جی کو بھی سے اس روپ سے ساماجک سنگٹھنوں کو پترکاروں کو میڈیا کے لوگوں کو سب کو دنیوا دینا چاہتا ہوں کی اس ایکزام جو سب سے بڑی دیش کی ایکزام تھی اس کو پوری پاردرسیتہ کے ساتھ میں سمپن کرانے کے لیے سب کا سیوگ ہم کو بہت شاندار طریقے سے ملا اور ہمارا ایک لوگ کلیانکاری سرکار کا جو میسیج تھا وہ پورے دیش میں انیس سٹیٹس میں بھی گیا اور جب دوسرے سٹیٹس کے جو بچے آئے انہوں نے بھی کہا کہ ہم نے آج تک ایسا بیوستہیں نہیں دیکھی کہ ہم کو باقعدہ تلک لگا کر کے گاؤں کے لوگ اینجیو باما سا وہ بھیج رہے ہیں پولیس والے سینٹر پہ چھوڑ کے آ رہے ہیں اور پورے کھانے اور رہنے کا انتظامات کیا جا رہا ہے تو مانے مکہ منتری جی نے جب بجٹ گوشنا کی تھی کہ ہم راستان روڈویج کی بسوں میں فری کریں گے تو جب یہ سنگیان میں آیا کہ یہ بچے راستان روڈویج کی بسوں میں نہیں جا پائیں گے تو مکہ منتری جی نے ایک بیٹھا ایک بھلا کر کے یہ گوشنا کی کہ ہم لوگ سب کو فری کریں گے پرائیویٹ بسوں کا عدی کرن کریں گے اور اس کا پیشہ سرکار دیکھیں تو اس سے بڑیہ کوئی نرنے ہے میں سمجھتا ہوں ہو نہیں سکتا اس پریقشہ کو پاردر شتہ کے ساتھ سمپن کرانے کے لیے بھی مانے مکہ منتری جی نے بیبھاک کے پرستاؤں کو سوکار کرتے ہوئے جو کڑے پیسلے اور پورے پولیس پرساشن کو پوری مستیدی کے ساتھ میں لگایا اور جو لوگ پائے جائیں گے ان کو برخاست کیا جائے گا اور اندر موبائل وغیرہ نہیں لے جائے جائے گا چاہے کوئی کتنا بھی بڑا ادھکاری ہو وہ نہیں لے جائے گا تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ راجستان کی ساکھ بھی بڑی ہے جن بچوں نے محنت کی ہے ان کو پرنام بھی محنت کے مطابق ملیں گے ایک سینٹر جو ہمارا الور جی لے کا تھا اس میں کچھ دیری سے ٹریفک جھام ہونے کی وجہ سے پیپر تھوڑا دیری سے ملا اور پھر وہاں کے لڑکوں نے وہاں پر پرکشہ دینے سے انکار کر دیا جہاں پر موجودہ جو بھی ادھکاری تھے انہوں نے پریاس کیا لیکن چونکی جب تک جلا کلیکٹر جلا پرشاشن آتا سمجھائز کرتا تب تک کافی دیر ہو چکی تھی لیکن سیکنڈ پاری کا جو ایکجام ہے وہ پورے طریقے سے وہاں پر جو سینٹر پہ تھے اس کو سب کو لے آیا گیا آپ سب نے میڈیا میں چلایا ہے آپ سب کو پتا ہے کہ کس پرکار سے کیسے کیسے پریاس کیے گئے لوگوں کے دوارہ چپلوں میں سم ڈال دی گئی کئی سرکار کے ہمارے بیباد کے سکشکوں کا بھی نام آ رہا ہے پولیس کے کرمچاریوں کا بھی نام آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس بات کو جو گوشنا مانیے مکھے منتری جی نے کی ہے اسی کے سندر میں دیکھا جائے گا اس میں کسی کو سنکا کرنے کیا آپسکتہ نہیں ہے لیکن میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ جو ریٹ کا اگزام پچیس چھبیس لاکھ بچوں کا جو راجستان میں ہوا جس کا گینیج بک میں نام لکھا جائے گا اگر گینیج بک والے ہماری بات مانیں گے تو اور جس طریقے سے شاندار طریقے سے دیا گیا آپ سوشیل میڈیا میں ان کے کمنٹس دیکھئے جو بچے بار سے ایم پی سے یو پی سے بی آر سے آئے وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے ایسا اچسو کبھی نہیں دیکھا یعنی اپنی اگزام کو وہ اوچسو کے روپ میں لوگوں نے پریورتیت کیا اس کے لیے میں ویسیش روپ سے تمام جو بہماسہ اور جو لوگ اس ویوستاؤں میں جھوٹے تھے سرکار کے ایک آرمیکوں کی تو ڈوٹی تھی لیکن وہ جو لوگ جھوٹے اور جس پرکار سے کھانا اور ویوستائیں دی میں سمجھتا ہوں ہم ان کو سلیوٹ کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں نے ایک اچھا ادان پیس کیا جس سے ہمارے راجستان پردیش کا انہوں نے گورو بڑھایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو بتانی اس لیے ضروری تھی کہ کل سب لوگ جگیاستہ کر رہے تھے کس پرکار سے ہوگا ابھی میں نے نوڈل ایجنسی کو ندیشک مودے کو کہا تھا کہ آپ بات کیجئے کہ ہم اس سینٹر کے بارے میں اور جو بچے اس سینٹر کے اوپر پرٹیکولر رہ گئے اس کے بارے میں ہم لوگ کیا کرنے والے ہیں چیئرمین اور سیکیٹری سے بات کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سینٹر پورا کا پورا رہ گیا تھا اس کا پیپر ہم جلدی سے جلدی دوبارہ بنوا کر کے ایک سینٹر پہ یا دو سینٹر پہ جیسے بھی ان کو ٹھیک لگے گا وہ ان کی ایک جام ہم دوبارہ لیں گے اور دوبارہ لینے کے بعد میں ہم لوگ ریجلٹ چاری کریں گے یہ جو بات انہوں نے نوڈل ایجنسی نے کہی ہے پھر بھی اگر کوئی دگر بات آئے گی تو بیبھاگی اس طرح کے اوپر اس کی جانچ کمیٹی بھی بیٹھا دی جائے گی اگر کوئی کسی طرح کی کوئی بات آتی ہے ایسی جس کے لیے جانچ کیا جانا ضروری ہے تو اس کی جانچ کمیٹی بھی ہم لوگ بڑھا دیں گے جو پیپر پہنچنا چاہیے تھا ساڑھے آٹھ بجے وہ ساڑھے دس بیس کے اوپر پہنچ تو ٹریپک جان ہونے کی بجے سے جو ایک طریقے سے پرساسنک چوک رہی ہے آلانکہ ان کو ایک کہہ دیا گیا کہ آپ کو اتنا سمیہ ہم جیادہ دے دیں گے لیکن ہر طرح کی لوگ رہتے ہیں اس کے اوپر وہ راجی نہیں ہوئے اور وہ ایک جام نہیں ہو پائی تو یہ ایک تروٹی میں سمجھتا ہوں کہ پرساسنک ویوستہ کے اوپر بھی رہی لیکن وہ مجبوری میں ہوئی کیونکہ اب ٹریپک جام ہونا کسی کے بس میں نہیں ہے نیشنیل ہائیوے تھا تو میں سمجھتا ہوں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں اس کے لئے ہم لوگ ان بچوں کا نقصان نہیں ہو اس لئے ہم یہ ایک جام دوبارہ لیں چھت سو کے لگ بگ تھے کیونکہ نوڈل ایجنسی الگ ہے تو ہم اس میں زیادہ نہیں پڑتے سرکار والے ہم کہتے ہیں جو تھا ابھی میں نے پوچھا کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں کیا نرنے لیا نوڈل ایجنسی تو انہوں نے کہا ہم دوبارہ ایک جام ان کی لیں گے اور مجھے تجھے کہا گیا پندرہ بیس دن میں ہم لوگ ان کی ایک جام کی ویوستہ کر دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ پندرہ بیس دن میں دو دن آگے پیچھے بھی ہو سکتا ہے لیکن جلدی ایک جام دیکھ کر کہ ان بچوں کا کوئی نقصان نہیں ہو اس بات کو ہم سنشت کریں دیکھیں جو آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ جہاں جہاں بھی پولیس کی مستعدی کے ساتھ میں پرساسن کی مستعدی کے ساتھ میں جو لوگ گڑھ بڑھ کرتے پائے گئے ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہوئی ہے اور یہ کاروائی جب اتنے لوگوں کے خلاف ہوئے تو اگر ان کی چین سرکل آگے جائے گی تو جتنے آگے تک جائے گی اتنے آگے تک ہماری سرکار جو بھی ایجنسیز ہیں جانچ کرنے والی وہ لے جائیں گے اور ایک وقتی کے بارے میں بھی اگر ہمیں کوئی اس طرح کا کوئی سنگیان ہوتا ہے کہ اس نے گڑھ بڑھ کیے تو اس کو پوری طریقے سے تحقیقات کر کے پوری طریقے سے جانچ کر کر کے اور پاردرشتہ کے ساتھ میں اس کا ریجنٹ جاری کرائے جائے اب وہ تو دیکھو نوڈل ایجنسی کا کام ہے یہ پرکشہ ہونے کے بعد ہی پوری پرکشہ کا ریجنٹ ایک ساتھ جانچ کر جائے اگر جانچ کر جائے وہ اس سے کوئی لمبا چھوڑا فرق پڑھنے والا نہیں ہے وہ نوڈل ایجنسی جو چاہے جیسے کرے تو الیجیبیلی ٹیسٹ میں جو نمبر جس کے آئیں گے وہ آئیں گے میریٹ ایک یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹوٹل ریجلٹ آنے کے بعد میں سلیکشن کی میریٹ بعد میں بنائی جائے بلکل دیکھیں اب اس سے کئی چیزیں سوچنا ہی مینی ہیں کہ کس طریقے سے یہ لوگ باگ نکل کراتے ہیں کیسے کیسے گروہ سکریہ رہتے ہیں کیسے کیسے ملے ہوئے ہوتے ہیں تو جو جو ہمیں ان چیزوں کا پتہ پرشاہ سن کو پتہ چلتا ہے تو اس سے آگے کے سمیے میں ان کو اور جیادہ اچھے طریقے سے ایسی نکلے نہیں ہو یا گڑبڑیا نہیں ہو اس کو روکنے کے لیے ہم لوگوں کے پاس میں جو ایجنسیز ہیں اس کو کلیو ملتے ہیں اور جس سے اور جیادہ بہتر طریقے سے آگے کے اگام ہو سکتے ہیں اچھی پریچھا رہی سب یہ کہہ رہے ہیں لیکن خاص تو اس دنگلوں کا آپ نے پکڑا ہی درمے جنے لوگوں کو سیکرٹی ملگایا تھا زکسر زیادہ پکڑنا آئے ہیں فردی سب لیکن لوگوں کے کرمزاری پکڑنا آئے ہیں تو یہ بھی ایک سببک ہوگا اگلی بات دیکھیں نشیت روپ سے ہمیں پتہ تھا کہ سرکاری ادھکاری کرمچاری اگر اس میں سامل ہو جائے تو جو محنت کیے اس بچے کے ساتھ میں نیائے ہوگا اسی لیے اتنا کڑا پیسلہ ہندوستان میں کسی سٹیٹ میں نہیں لیا گیا کہ سرکاری کرمک کو برخاست کیا جائے گا کبھی کہیں نہیں لیا گیا سرکار کی منصح بہت ساپ اور سپسٹ ہے کہ ہم لوگ ایسے لوگوں کو کتہ ہی نہیں بکسیں گے جو لوگ محنت کرتے ہیں جو بچے محنت کرتے ہیں ان کو امانداری سے ان کا ریجلٹ ملنا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جن جن کار میں پائے گئے ہیں اب اتنے بڑے اتھا سموز میں آٹھ کروڑ لوگوں میں آپ کس کو کیا کیسے پہچان سکتے ہو جب کوئی چیز سامنے آتی ہے تب ہی یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس سے نشیت روپ سے آگے آنے والی پرکشاوں میں اور زیادہ پارتشتہ رہے ایمانداری سے پرکشائیں ہوں اچھے سویشتی طریقے سے ہوں اس میں ہم لوگوں کو مدد ملے گی کیونکہ یہ لوگ چنیت ہو گئے اب چنیت ہو گئے تو یہ تو ہو ہی کہ آپ جانسین چلیں گی جب جانسین چلیں گی تو ان کے آگے تک کہاں تک کنیکشن ہے وہ بھی جائے گا تو ایک طریقے سے ان کے جڑ تک پہنچنے میں سرکار کو مدد ملے گی سر ہمارے سنگیان میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے ایسا کوئی بھی ماملہ ہوا ہوگا تو وہ نوڈل ایجنسی مادمیک شکشا بورڈ کو اپنی لکھت میں شکایت دے وہ اس کے اوپر پریقشن اپران جو بھی نیرنے لیں گے وہ ان کو لینا ہے سرکار کا اس میں کوئی استقشیف نہیں یہ سب غلط بات یہ تو جس کی تیاری نہیں ہوتا ہے وہ ترہ ترہ کے بات لگاتا ہے بہت سے ویدیارتیوں کے کھولنے کی ضرورت کہاں تھی اگر کھولے تب تو ایک پیپر ہی کھول جائے سارے پیپر کوئی کھولتا ہے تو کھولنے والا جب ہم نے ویڈیو گرافی جہاں سے پیپر اٹھرا ہے وہاں سے لے کر بڑھرا وہاں تک کرائی ہے تو ایسے کسی کا یہ کہنا میں سمجھتا ہوں بالکل غلط ہے اس طرح کی کوئی سکایت اوٹھنٹک روپ سے کسی کے سامنے نہیں اوٹھنٹ کھولتا ہے جو مجھے میرے سنگیان میں لائے گیا ہے کہ کوٹ نے ابھی اس کو پرینام کے لیے پرینام کے لیے پرینام کے لیے روک رکھا ہے تو نشی طروب سے کوٹ کا ہم لوگ پریاز کریں گے کہ جلدی سے جلدی اس کے اوپر میریٹ کے اوپر جو بھی ڈیشیجن کوٹ کریں جس سے ہم لوگ آگے بڑھ سکیں تو اس کے لیے ہم ہر ایک جلے میں دوسرے جلے میں جا رہے ہیں کہ ہر ایک جلے میں الگ سے اگزامس ہوتی ہیں اس سے جب جو انوباؤں ملتے ہیں اس انوباؤں کے آدھار پر آگے کی جو پریقشائیں ہوتی ہیں اس میں جو بھی نرنے لینے ہوتے ہیں تو وہ لیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر میرا یہ کہنا کہ ایسا ہونا چاہی ہے ایسا ہونا چاہی یہ کتھا ہی ٹھیک نہیں سر آساسے پراؤنی سکولیں بھٹو گئی ہیں پراؤنی سکولیں سہارا مہینے بھٹو گئی ہیں سکولیں ابھیباؤکوں کا آپ سب کا کیونکہ آپ کے بچے بھی تو پڑھنی رہے ہیں تو نشت روح سے اس کورونا کے کارنے سے جو ڈیڑھ سال کا دنس جو ہم نے جھیلا ہے وہ کبھی بھولنے والا نہیں ہے لیکن پھر بھی سر